تو دلی میں لوگ ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا ہے شروع ہو چکا ہے اگلے چھے دن تک یہ لوگ ڈاؤن لگے گا اور سوموار پانچ بجے تک رہے گا کیونکہ شویتہ پورے دن دلی کی سلکوں پر تھی اس وقت بھی ہیں کیا اروند کیجیوال جو کہتے ہیں کہ ہمیں بیٹ بڑھانے ہیں اوکسیجن کا انتظام کرنا ہے دوائیوں کا انتظام کرنا ہے چھے دن میں ہونے کی سمبھابنا لگتی ہے کہ کیا دلی سرکار کے لوگ کہتے ہیں شویتہ اور اس وقت ستیتی کیا جیسے لوگ باہر نظر آ رہے ہیں ابھی بھی کل سے ایسا ہوگا یا کچھ لوگ اس پر جو پابندیاں لگ رہی ہیں اس پر عمل کریں گے شویتہ سعید سیدھے طور پر یہ سمجھئے کہ یہ لوگوں کی انتیم آس ہوتی ہے کہ ایلین جی پی میں شاید بھرتی ہو جائیں گے یہ آمبیولنس آپ لوگ کتنی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں پیشنٹ کو بھرتی کرنے کا آپ لوگ کو لگ رہا ہے ملے گا یہاں پر سعید دیکھئے کہ پیشنٹ یہاں پر باہر بیٹھنے پر مجبور ہیں یہ کوویٹ پیشنٹ ہے ہم آپ کو ساتھ میں بتا دیں آگے سارے آمبیولنسز اور ایلین جی پی زیرو بیٹس دکھا رہا ہے زیرو بیٹس کی سنکھیا یہاں پر دکھ رہی ہے سینا نے جو شروعات کی آج فسیلیٹی 200 بیٹس وہ میرے سامنے جو دلی سرکار کا اپنا اپ ہے وہ زیرو بتا رہا ہے یہاں پر سڑک کے دوسری پار ایک فسیلیٹی کی شروعات ہوئی ہے سعید لیکن وہ ایک بینکوٹ ہال تھا جسے آئیسولیشن فسیلیٹی اور آج اور بھی جو فسیلیٹیز آپ نے دلی میں دیکھی ہیں وہ سارے آئیسولیشن فسیلیٹیز بن رہی ہیں جبکہ دلی کو ضرورت ہے ایمرجنسی پیشنٹس کے لیے بیٹس کی وینٹی لیٹر بیٹس کی جو سارے پیشنٹس جس کے انتظار میں لگاتار آپ یہاں سے نہیں آپ سارے سارے آمیولنسز کی کتار کو دیکھ لیجئے کہ ایلین جی پی کے سامنے آمیولنسز کس طریقے سے کھڑے ہیں اور بھیتر اس لیے نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ اندر ایک بھی بیڈ اپلابد نہیں ہے سرکاری اسپتالوں سے انہیں ریفر کیا جا رہا ہے اور یہاں پر آ کر وہ بری طریقے سے فس گئے ہیں سعید بلکل شریطہ تو علاج کی امید میں انسان اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اسپتالوں کے لیے اور یہ مہتفون ہے سمجھنا یہاں پر کہ آئیسولیشن بنا دینا بینکوٹ ہالز کو ہوتیلز کو لیکن وہاں علاج کی کیا سویدہ ہوگی آکسیجن ہوگا یا نہیں دوائی ملے گی یا نہیں ڈاکٹرز ہوں گے یا نہیں یہ بہت زیادہ مہتفون ہے کمار ابی شیخ ہمارے سب بہت داتا اس وقت ہمارے ساتھ لکنوں سے جڑ چکے ہیں الہاباد ہائی کورٹ نے بہت سخت ڈپنی کی ابی شیخ آج پانچ شہروں میں لوگ ڈاؤن لگانے کا لیکن اتر پردیش کے موگی منتری یوگی آدھتنات نے منہ کر دیا کیا استطیق ہے ان پانچ شہروں کی اور کیوں یوگی آدھتنات نے منہ کیا ہے اس کا کیا ریاکشن ہے ابی شیخ دیکھیں سعید آج جس طریقے کی ٹپنی ہائی کورٹ نے کی یہ بہت ہی تلک تھی اور کسی بھی سرکار کو ایسی ٹپنی سننے میں بہت ہی برا لگے گا لیکن ایک طریقے سے وہ نردیش وہ آدیش تھا کہ آپ پانچ شہروں کو بند کریں پانچ شہروں کو لوگ ڈاؤن کریں کانپور لکھنو پریاغ راج وارانسی اور گورکپور اور بقاعدہ ہائی کورٹ کی دو ججوں کی بنچ نے تمام جو میڈکل ایکسپرٹ ہے ان کو سنا اور اس کے بعد کہا اور یہ بھی کہا کہ پندرہ دن کے لیے ہم یہ آپ سے سفارش کرتے ہیں کہ آپ پندرہ دن کے لیے پورے پردیش کو لوگ ڈاؤن کریں لیکن جیسے ہی آدیش آیا اس کے ترنت بعد یوگی سرکار کے طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ وہ سختی ضرور بڑھائیں گے لیکن کوئی لوگ ڈاؤن نہیں ہوگا کیونکہ روٹی بھی ضروری ہے اور جیون بھی ضروری ہے یہ سرکار نے صاف طور پر کہہ دیا لگاتار ہم لوگ پچھلے کچھ دنوں سے یہ سوال سرکار سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا کوئی لوگ ڈاؤن کی اس حطیتی آئے گی کیا سرکار لوگ ڈاؤن کرے گی یوگی آدیتنات نے صاف صاف کہا ہے کہ وہ لوگ ڈاؤن نہیں ہوگا کیونکہ لوگوں کی روڈی روٹی کا بھی سوال ہے لیکن حالات سعید سچمچ خراب ہو رہے ہیں اور یہاں بھی بیڈز بلکل نہیں مل رہے سیلینڈر کی اپ لفظتہ نہیں ہے آکسیجن نہیں مل رہا تو لوگوں کے لیے بہت ہی جدو جہدوالی سٹی ہو چکی ہے آپ اسپتالوں کے باہر دیکھیں گے تو روتے بھی لکھتے مریج جیسے آپ کو دلی میں ایمبولنس کی کتاریں دکھ رہی ہیں کچھ ویسا ہی یہاں بھی الگ الگ اسپتالوں میں دکھائی دے رہا ہے اور بہت طرح کی بلک مارکٹنگ اس دوران اس آپدہ میں بھی لوگ اور سر ڈھونڈ رہے ہیں تو کل ملا کر لکھنو اور اتر پردیش کی حالات بھی اچھے نہیں ہیں 28,200 سے زیادہ ماملے آج پورے اتر پردیش میں آئے ہیں اور 58,000 سے زیادہ ماملے لکھنو میں لیکن سرکار لوگ ڈاؤن کی طرف فیلحال نہیں بڑھے گی سعید